بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیمسٹری ہم نے چپٹر نمبر سکس سٹارٹ کیا آج جو ہم نے ٹوپک پڑھنا ہے وہ ہے انیرٹنیس آف نوبل میٹلز ایسے میٹلز جو کہا ہیں سٹیبل فارم ہیں اور انری ایکٹیو ہیں تو اب اس ٹوپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹرانزیشن میٹلز کی یا پھر ڈی گروپ ایلیمٹس کی یا پھر ان کا تیسرا نام ہے ہیوی میٹلز اب وہ کہتا ہے کہ وہ والے ایلیمٹس ہم نے سب شیل پڑھے تھے ایس پی ڈی اور ایف اب وہ کہتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ دی سب شیل کے اندر میکسیمم الیکٹرون کتنے آتے ہیں دس وہ کہتا ہے کہ ایسے ایلیمٹس جن کا جو دی سب شیل ہونا یہ ہمیشہ کیا ہوں ان دا پروسیس آف فلنگ ہوں ٹھیک ہے تو یہ کون سا گروپ کا کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں میٹلز کا ٹرانزیشن میٹلز یا پھر ڈی بلوک ایلیمٹس مطلب کیا ہے کہ پیرارڈک ٹیبل کے اندر ایسے ایلیمٹس جن کا جو دی سب شیل ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ان دا پروسیس آف فلنگ ہو ٹھیک ہے ان دا پروسیس آف کمپلیشن ہو ٹھیک ہے کہ مطلب دی کے اندر کبھی بھی دس ایلیکٹرون پورے نہ ہوں ٹھیک ہے کبھی دو ہوں چار ہوں چھے ہوں سات ہوں آٹھ ہوں نو ٹھیک ہے ہمیشہ کیا ہو ان دا پروسیس آف کمپلیشن ان دا پروسیس آف فلنگ ٹھیک ہے کبھی بھی وہ کمپلیٹ نہ ہوا ہمیشہ فل ہونے کے پروسیس میں ہو وہ والے ایلیمٹس کیا کہلاتے ہیں ٹرانزیشن میٹلز یا پھر ڈی بلوک ایلیمٹس ٹھیک ہے دے ایگزیبیٹ آف ویرائیٹی آف اوکسیڈیشن سٹیٹ مطلب کیا ہے کہ فری سٹیٹ ایگزیبیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ مطلب جب وہ سٹیبل فارم میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے کہ پریوڈک ٹیبل کے اندر ٹرانزیشن میٹلز کون کون سے پیریئٹ ہیں پیریئٹ کیا ہوتا ہے فرم لیفٹ ٹو رائٹ ٹھیک ہے وہ کون کون سے تیم پیریئٹ ہیں فور فیفت اور سکس ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ذرا پیوڈک ٹیبل اچھا جی یہ دیکھو یہ اب وہ کہتا ہے کہ گروپ ٹری سے لے کے گروپ ٹویل تک گروپ کیا ہوتا ہے فرم ٹاپ ٹو بارٹم اینا گروپ ٹھیک ہے اور لیفٹ رائٹ اینا پیریئٹ وہ کہتا ہے گروپ ٹری سے گروپ ٹویل تک جو ایلیمنٹ ہیں ان کے جو ڈی سب شیل ہیں یہ فل ہونے کے پروسیس میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں ہیوی میٹلز یا پھر ٹرانزیشن میٹلز ٹھیک ہے اور گروپ اور پیریئٹ کون کونسا فور ففت اور سکس یہ تین پیریئٹ جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان تینوں پیریئٹز میں کیا آتے ہیں ہیوی میٹلز آتے ہیں مطلب یہ دیکھو ٹری سے لے کے ٹویل تک ہے نا گروپ کے اندر اور پیریئٹ میں لے کے فور ففت اور سکس تو اب وہ کہتا ہے کہ یہ تین پیریئٹ ہوتے ہیں تو ہر ایک سیریز کے اندر یا ہر ایک پیریڈ کے اندر دس ایلیمنٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھری سے سٹارٹ لو ایک دو تین چار پانچھے سات آٹھ نو اور دس ٹھیک ہے اس بات کی سمجھ لگ گی آپ لوگوں کو ٹرانزیشن میٹلز کن کو کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ پیچھے پھر میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا یہ اس نے بات بھی کی وی ہے کہ فور فیفت اور سکس پیریڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تھری سیریز ہوتی ہیں ٹرانزیشن میٹلز کی ٹھیک ہے پیریڈز میں اور ہر سیریز کتنی ایلیمنٹس پر مجتمع ہوتی ہے ٹین ایلیمنٹس پر ٹھیک ہے وہ میں آپ لوگوں کو پیچھے دکھا گیا ہی ہوں اچھا جی اب وہ کہتا ہے کہ جو کیمیکل بیہویر اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرس ٹرانزیشن سیریز کا ٹھیک ہے فرس ٹرانزیشن سیریز کون سی ہوگی تین پیریڈ اس نے بتایا ہے نا یعنی کہ تین سیریز ٹھیک ہے یہ دیکھو اب یہاں پہ بھی اس نے دکھائی ہوئے ہیں ایک یہ دو یہ اور تین اب وہ کہتا ہے کہ جو فرس ٹرانزیشن سیریز اس میں کون کون سی ایلیمنٹ آتے ہیں سکینڈیم ٹائٹینڈیم وینیڈیم کرومیم میگنیز آئرن کوبالٹ نکل کوپر اور زنک ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے کہ انج کا جو ان ٹین ایلیمنٹس کا جو کیمیکل بیہویر ہے یہ کس کے ساتھ ملے گا ایکٹیو میٹلز کے ساتھ مطلب وہ والے میٹلز ایکٹیو کون سے ہوتے ہیں جو آسانی کے ساتھ الیکٹرون لوس کر دیتے ہیں کسی دوسرے کے ساتھ رییکٹ کر دیتے ہیں ایکسپٹ کوپر کوپر کے علاوہ باقی جتنے بھی نو ایلیمنٹس ہیں ان کا کیمیکل بیہویر ان میٹلز کے ساتھ ملتا ہے جو ایکٹیو ہوتے ہیں الیکٹرون آسانی سے لوس کر دیتے ہیں پھر وہ کہتا ہے اب گروپ کی بات کی ہے پہلے وہ پیریٹ کی بات کر رہا تھا ٹھیک ہے لیفت و رائد ان اپیر اب وہ گروپ کی بات کر رہا ہے ٹاپ ٹو بارٹم انہ گروپ ٹھیک ہے وہ کہتا ہے گروپ 11 میں ذرا چیک کرو یہ گروپ 11 تین ایلیمنٹس کون سے آتے ہیں ٹھیک ہے کوپر سلور اور گولڈ ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے کہ آؤٹ آف دیم ان میسے گولڈ اور سلور جو ہیں یہ ہائیلی انیکٹیو ہیں ٹھیک ہے مطلب کیا ہے ہائیلی انیکٹیو میٹل مطلب اپنا الیکٹرون آسانی سے لوز نہیں کرتے کسی دوسرے میٹل کے ساتھ ری ایکٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے چلیں جی اب آگے ہم ان کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اب پہلے وہ اس نے سلور کی بات کی ہوئی ہے وہ کہتا ہے سلور جو ہوتا ہے وائٹ لسٹرس میٹل یہ چمکدار میٹل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں سے بجلی آسانی سے بجلی یا کرنٹ جو ہوتا ہے وہ آسانی سے اس میں سے پاس اوٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہائلی کیا ہوتا ہے ڈکٹائل اور میلیبل میٹل ہوتا ہے مطلب اس کو ہم کیا کرتے ہیں سلور کو اپنی مرضی سے ٹھیک ہے ہیٹ اپ کرنے کے بعد اس کو وائرز میں کنورٹ کر سکتے ہیں یا کسی بھی شیپ کے اندر ہم کنورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جو اس کی اس کی سرفیس اتنی چمکدار ہوتی ہے کہ یہ گوڈ ریفلیکٹر آف لائٹ ریفلیکشن کا پروسس کیا ہوتا ہے آپ نے فیزکس میں پڑھا وہ ہوگا کہ کسی بھی چیز کے اوپر لائٹ ٹکرا کے باؤنس بیک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کی سرفیس اتنی چمکدار ہوگی کہ لائٹ اس کے اوپر ٹکرا کے واپس چلی جائے گی کہ اس کا امیج کلیئر ہمیں ہوگا ٹھیک ہے کہ مطلب اس کی اتنی چمکدار اس کی سرفیس ہوگی نہ کہ کسی بھی چیز کا امیج ہم اس کے اوپر دیکھ پائیں گے ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر ٹھیک ہے تھل لیئر بنتی ہیں دو اور میٹلز کی کون کون سی اکسائیڈ اور سلفائیڈز کی جو کہ اس کو کیا بنا دیتے ہیں سلور کے اوپر دو اور اکسائیڈ اور سلفائیڈز کی اس کے اوپر تھل لیئر بنتی ہیں جو اس کو کیا کرتی ہیں ہائیلی انڈی ایکٹیو بنا دیتی ہیں ٹھیک ہے کہ یہ کسی دوسرے کے ساتھ ریاکٹ نہیں کر سکتا پھر وہ کہتا ہے جب نارمل کنڈیشن ہو ایرکا اس کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے کہ جب سلور اکیلا ہو نا تب تو اس کی جو ہے بہت زیادہ لسٹرس میٹل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی سرفس بہت زیادہ چمکدار ہوتی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ جب اس کے اندر کیا ہو اس کے اندر کوئی اور کمپاؤنڈ ہو کون کون سا ہائیڈروجن سلفائیڈ ٹھیک ہے ابھی میں نے جب پیچھے بات کی تھی کہ اس کے اوپر دولے اور بنتی ہیں سلفائیڈ اور اکسائیڈ کی ٹھیک ہے تو یہ اس کو کیا کرتا ہے انڈریکٹیو بنا دیتے ہیں اب اسی طرح جب اس کے اندر کوئی اور کمپاؤنڈ ہو گا جیسا کہ اس نے کہا ہے ہائیڈروجن سلفائیڈ تو یہ اس کو کیا کرے گا داگدار بنا دے گا مطلب اب وہ اس میں چمک نہیں رہے گی ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے کہ بہت زیادہ سافٹ میٹل ہونے کی وجہ سے بینگ ویری سافٹ میٹل it is rarely used as such ٹھیک ہے بہت زیادہ سافٹ میٹل ہونے کی وجہ سے یہ بہت ہی کم ایسے use ہوتا ہے ٹھیک ہے ابالوئیز آف سیلور وید کوپر الوئی کیا ہوتا ہے امپیور فارم آف سیلور ٹھیک ہے جب سلور پیور فارم میں نہ ہو ابالوئیز آف سلور وید کوپر اس کا کیا مطلب ہے کاؤپر اور سلور کو مکس کر دیا تو اب ایمپیر فارم ہو گیا تو اب وہ کیا بن گیا الوئے سلور کا الوئے تو اب وہ کہتا ہے جو الوئے ہوتا ہے سلور کا یہ کس کے اندر یوز ہوتا ہے میکنگ کوئنز کوئن بنانے میں سلور وئر سلور وئر کیا ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جو کہ سلور کے ساتھ بنی بھی ہوں ہمارے گھروں میں آپ دیکھ لو کتنی ایسے سلور کے برطن ہوتے ہیں اس کے علاوہ اورنامٹس کے ہوتی ہیں مطلب آرٹیفیشل چیزیں جو ہوتی ہیں سلور سے بنیں گی ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے کہ جو سلور کے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں یہ کس میں یوز ہوتے ہیں فوٹوگرافک فلم کے اندر ٹھیک ہے فوٹوگرافک فلم کون سے ہوتی ہیں یہ جیسے ہمارے کیمرے وغیرہ ہو گئے ٹھیک ہے ان کے اندر یہ یوز ہوتا ہے اور دینٹل پلپیشنز دینٹل پلپیشنز مطلب جو مصنوع دانت بنتے ہیں ان کی تیاری میں سلور کے کمپاؤنڈ جوز ہوتے ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے اس کی امپورٹنٹ اپلیکیشن کس کے اندر ہے میرر انڈسٹری مطلب شیشہ بنانے کی جو انڈسٹری ہوتی ہے اس کے اندر بھی سلور کی اپلیکیشنز ہیں سلور کا رول ہے ٹھیک ہے اب وہ کیا کہتا ہے نیکسٹ ہے جی گولڈ گولڈ کیا ہوتا ہے ییلو سافٹ میٹل ٹھیک ہے گولڈ کیا ہوتا ہے ییلو کلر کا ہوتا ہے اور یہ سافٹ میٹل ہوتا ہے اور جتنے بھی میٹلز ہوتے ہیں ان سب میں سے گولڈ ایسا میٹل ہے جو سب سے زیادہ میلبل اور ڈکٹائل ہے مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہم وائرز میں کنورٹ کر سکتے ہیں شیٹس میں کنورٹ کر سکتے ہیں ہیٹ اپ کرنے کے بعد ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے کہ اگر ہم ایک گرام لے نا گولڈ کا ٹھیک ہے تو اس کو وہ اس کو ہم اگر کنورٹ کر دیں وائر کے اندر ٹھیک ہے تو وہ ون کلومیٹر یا ون اینڈ ہاف مطلب ایک یا ڈیڑھ کلومیٹر لمبی تار ہمارے پاس بنے گی اگر ہم ایک گرام لیتے ہیں نا سونے کا ٹھیک ہے تو پھر اس کو جب ہم وائرز کے اندر کنورٹ کرتے ہیں تو ایک یا ڈیڑھ کلومیٹر لمبی تار ہمارے پاس بنتی ہے ٹھیک ہے گولڈ کیا ہوتا ہے جی نون ریکٹیو ہوتا ہے کسی دوسرے کے ساتھ ریکٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے آسانی کے ساتھ ٹھیک ہے اینارٹ میٹل نون ریکٹیو یا اینارٹ ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ یہ سٹیبل ہوتے ہیں کسی دوسرے کے ساتھ آسانی سے ریکٹ نہیں کرتے اور ایٹموسفیر کا اس کے ساتھ کوئی ایٹموسفیر کا اس کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ہوتا اور یہ ایون کے کوئی بھی منرل ایسیڈ اور بیس کا بھی اس کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ہوتا کیونکہ ایٹموسفیئر کے اس کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں ہے ایٹموسفیئر کے اندر یہ کیا ہوتا ہے اورنمنٹل میٹل ہے مطلب سجاوٹی ہے مطلب آرٹیفیشل چیزوں میں سجاوٹی چیزیں بناوٹی چیزیں جیسے کہ گولڈ کی کتنی زیادہ جیوریز وغیرہ ہوتی ہیں یہ ساری اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کوئنز بھی بنتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ کہتا ہے گولڈ کو بھی ہم مطلب آلائیڈ کیا کہ ایمپیور فارم گولڈ کو بھی ہم مکس کرتے ہیں کس کس کے ساتھ کوپر سلور اور دوسرے کچھ میٹلز ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ جی پلاتینم پلاتینم اسی جیوریز ٹو میک جیوری ٹھیک ہے جو ہماری جیوری بنتی ہے اس کو پلاتینم کو ہم یوز کرتے ہیں جیوری بنانے کے لیے کیونکہ اس کی کچھ یونیک کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں لائک کلر اس کا کلر ہوتا ہے اس کی بیوٹی ہوتی ہے اس کی سٹینٹھ ہوتی ہے یہ فلیکسیبل ہوتا ہے اور مطلب کوئی بھی چیز کوئی اور میٹل اس کی اوپر آکے افیکٹ کرے ٹھیک ہے تو وہ اس کو داگدار بنائے مطلب اس کی سرفیس کو کیا کرے تھوڑا گندہ کر دے تو یہ اس کو کیا کرتا ہے ایسا کرنے سے روکتا ہے ٹھیک ہے اب وہ کیا کہتا ہے پروائیڈا سکیور سیٹنگ فار ڈائیمنڈ این ایڈر جیم سٹون این ایسنگ دیر بریلینڈ اب پروائیڈا سکیور سیٹنگ یہاں پہ کس سینس میں ہے کہ یہ کیا کرتا ہے ایک ایسے مطلب اس کو سیف بناتا ہے کیسے کہ اب جیسے کوئی بھی اب جیسے رنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے رنگ کے لیے ایک فریم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پلاتن ہم کیا کرے گا اس ایزا فریم کے طور پر آپ کو پیچھے ڈیٹیل میں بتا دیئے آپ کو پیچھے ڈیٹیل میں بتا دیئے ٹھیک ہے اب جب اس کے اندر ہم کوئی بھی ڈائیمنڈ یا پھر دوسرے قیمتی جو ہوتے ہیں پتھر وغیرہ جو اس رنگ کے اندر لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو فریم ہوگی وہ کونسی ہوگی پلاتنم ہوگی تو یہ اس کے لیے کیا کام کر رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مطلب ایمپیئر فارم اللہ میں نے آپ لوگوں کو پیچھے ڈیٹیل میں بتا دیئے ٹھیک ہے اللہ آف پلاتنم پلاتنم اینڈروڈیم is used as catalyst in automobile as catalytic converter اب وہ کہتا ہے کہ catalyst کیا ہوتا ہے catalyst ہوتا ہے speed of rate of chemical reaction ٹھیک ہے catalyst ہمیں بتاتا ہے کس ریٹ کے ساتھ chemical reaction بن رہا ہے ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے اللہ آف پلاتنم پلاتنم اینڈروڈیم یہ use ہوتے ہیں catalyst کے طور پر گھاڑیوں کے اندر ٹھیک ہے as a catalytic converter مطلب catalytic converter کے طور پر یہ کام کرتا ہے جو gases toxic ہوتی ہیں ان کو less toxic میں بناتا ہے کیسے اب it convert most of the toxic gases ٹھیک ہے carbon oxide اور nitrogen dioxide being emitted by vehicle جو کہ دھوئے کے اندر سے یا گھاڑیوں کے اندر سے جو کہ toxic gases نکلتی ہیں carbon oxide اور nitrogen dioxide ٹھیک ہے یہ ان کو less toxic gases میں convert کرتا ہے carbon dioxide nitrogen اور water vapors ٹھیک ہے پھر وہ کہتا ہے platinum is used in the production of hard disk drive coatings and fiber optic кажется dot com c-ต ڈی-ڈ ڈیڈ پھر جیسی پولٹینم کے زمین پلائیپ فائبر کلاس کی نمortal بوسیقی پلاٹینم کس کے اندر یوز ہوتا ہے پلاٹینم کس کے اندر یوز ہوتا ہے پلاٹینم فائبر گلاس بنانے میں یوز ہوتا ہے اور دوسری گلاس فال لیکوٹ کرسٹل ڈسپلیز اور جو لسی ڈیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کی جو سکرینز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر بھی پلاٹینم پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا